اسلامیک سکالر مفتی محمد یوسف تہبی حفظہ اللہ تعالی فاظل مدینہ یونیورسٹی الحمدللہ رب العرمین وصلاة والسلام وعلا رسولہ الكریم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اللہ تبارک و تعالی نے شریعت اسلامیہ جبریل امین کے دریئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا انتظام کیا لیکن نماز ایسی عظیم عبادت ہے کہ اس کو فرض کرنے کے لیے یہ دینے کے لیے اللہ تعالی نے میراج کا موقع اس کو اہم سمجھا اس کو ترجیح دی کہ اپنے پاس بلا کر اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو نماز عطا فرمائی اور پھر تمام عبادات کو یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے ہیں زکاة اتنے مال سے اتنی دینی ہے اور باقی عبادات لیکن جو نماز ہے اس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ جیسے میں بتاتا ہوں ایسے نماز پڑھ لینا بلکہ یہ فرمایا کہ جس طرح مجھے پڑھتے کو دیکھتے ہو بیسے نماز پڑھنا اور باقی عبادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے بتائیں اور آپ نے وہ کر کے دکھائیں لیکن نماز جبریل امین نے خود آ کر پڑھائی علیہ السلام دو دن پانچ نمازیں جماعت کروا کے نبی صلی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائیں اور طریقہ سمجھایا اور پہلی پہلے وقت میں اگلے دن آخری وقت میں اور فرمایا کہ آپ کی امت کا وقت ان دونوں کے بیچ میں ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کہ زبان سے بتا دیا ہو لوگوں کو بلکہ ممبر پر تشریف لائے اور جماعت کروائی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور بعد میں فرمایا جیسے مجھے نماز پڑھتے کو دیکھتے ہو ایسے پڑھا کرو تو یہ طریقہ کہ ہمارے مسلمان اس وقت پچانوے چھینوے فیصد تو نماز ہی نہیں پڑھتے اور اگر پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء کے اختلاف اپنے جگہ پر چلتے رہیں گے جہاں آئے جیسی آئے جتنی آئے بس پڑھ دینی چاہیے رگڑ دینی چاہیے اور اللہ بڑا گفور رحیم ہے اور وہ معاف کرنے والا ہے بات تو درست ہے وہ تو معاف کرنے والا ہے لیکن انہوں نے جو فرمایا ہے کہ جیسے مجھے پڑھتے کو دیکھتے ہو ویسے پڑھو اوقات بھی سمجھائے ہیں تو پھر تیز 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 نماز پڑھ کر کے نکل جانا یا خلاف سنت ادا کرنا اس کا کوئی جواز نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نماز کے مطالقہ تمام باتیں عرض کریں اور جو خاص طور سے نماز کا پریکٹیکل طریقہ ہے وہ سمجھانے کی کوشش کریں گے اللہ تبارہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دیں